ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیکمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں آپ کا سیل فون کھو گیا ہے پولیس اسٹیشن نہیں می سیوہ جائیے پہلے دو سو روپی ادا کریں تب آپ کی شکایت خبول ہوگی ملک بھر میں مساری کہلانے والی تیلنگانا پولیس سے شکایت کرنے کے لیے اب چارجز ادا کرنے ہوں گے یہ بات یقیناً بائی سے تاجب ہے لیکن صحیح ہیں شہریوں کو اب اپنے سیل فون کے سرخے کی شکایت پولیس اسٹیشن میں کروانے سے پہلے می سیوہ سے روجو ہونا پڑے گا حالانکہ کسی چیز کے گم ہونے پر پولیس سے روجو ہونا پڑتا ہے لیکن اب نئی شرائط کے مطابق پولیس اسٹیشن سے پہلے می سیوہ سنٹر سے روجو ہونا پڑے گا تب جا کر آپ کی شکایت کو پولیس اسٹیشن میں خبول کیا جائے گا اگر سیل فون کے گم ہو جانے یا پھر چوری ہونے پر آپ ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پولیس اسٹیشن کے حدددار آپ کو می سیوہ کا پتا دیں گے اور می سیوہ میں شکایت کے بعد آپ کو دو سو روپے ادا کرنے ہوں گے اور اس کی رسیت لے کر آپ کو پولیس اسٹیشن آنا ہوگا تب آپ کی شکایت کو خبول کیا جائے گا ضروری نہیں کہ شکایت اور رخم کے ادائی کے بعد آپ کا فون آپ کو مل بھی جائے اس بات کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے ایک طرف اس طریقے کار کو شکایتوں کی کسرت اور دباؤ کو کم کرنے کی پولیسی بتایا جا رہا ہے تو دوسری طرف حکومت کو آمدانی کا ایک ذریعہ بھی مانا جا رہا ہے ریاست میں تقریبا ہر پولیس اسٹیشن میں سیل فون گم یا چوری ہونے کی شکایتیں ہر دن ریکارڈ کی جاتی ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں شکایتوں کے سبب فائر کی کسرت ہو رہی ہے اور اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے اس طریقے کو رائج کیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے ادا کردہ دو سو روپیہ میں ایک سو پینٹالیس روپیہ حکومت کے خزانے میں پہنچیں گے جبکہ باقی رقم می سیوا کے چارجز کے تحت ادا ہوگی شہر حیدرباد کے آسمان پر شہاب ساخب نظر آئے شہر حیدرباد کے آسمان پر شہاب ساخب نظر آئے ان شہاب ساخب کے آسمان پر غروب آفتاب کے بعد نظر آنے کا سلسلہ اس مہینے کی سترہ تاریخ تک جاری رہے گا پلنیٹری سوسائیٹی آف انڈیا کے ڈیریکٹر رگوڈندن راؤ نے یو این آئی کو بتایا کہ انڈنیشنل میٹرو آرگنائزیشن کے مطابق واضح تاریخ آسمان پر زیادہ سے زیادہ در سو شہاب ساخب نظر آئیں گے انہوں نے کہا کہ آسمان پر نو بجے شب واضح طور پر یہ شہاب ساخب نظر آ رہے ہیں یہ شہاب ساخب سادہ آنگ سے نظر آ رہے ہیں تاہم ان کا مشاہدہ مختلف عوامل بشبول موسم اور فلکیاتی حالات پر منحصر ہے مسلم ناموں والے شہروں سے بی جے پی کی پیٹ میں تکلیف ریاست تینگانہ کے مسلم ناموں والے شہروں اور ازلہ ہیڈکوٹرز بی جے پی کو کھٹکنے لگے ہیں بی جے پی کے خائدین اپنی تخاریر اور رخبارات میں دیے جانے والے اشتہارات میں ان شہروں کے ناموں کی شبیحے کو بگاڑتے ہوئے اصلی ناموں کے بجائے انہیں دوسرے نام دے رہے ہیں اور ریاستی حکومت اور سرکاری مشنری اس کا تماشا دیکھ رہی ہے اصلی ناموں کے شبیحہ بگاننے والوں کے خلاف نہ کوئی کاروائی کی جا رہی ہے اور نہ ہی نوٹیس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی جا رہی ہے زافرانی طاقتوں کی جانب سے ہیڈرباد کو بھاگیا نگر نظام آباد کو اندور کریم نگر کو کری نگر حسین ساگر کو وینیک ساگر موظم جاہی مارگیٹ کو وینیک چوک سے پکارا جا رہا ہے دگر مسلم ناموں سے موسم شہر اور ازلا بالخصوص آدھر آباد وغیرہ پر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے تینگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے کی پانچویں مرحلے کی پتیادرہ کا کریم نگر میں اختتام ہوا جل سیام میں بی جے پی کے خومی صدر جے پی نڈڈہ شریک ہوئے اس کے لئے تلگو اور انگلیزی غبارات میں بی جے پی کی جانب سے بڑے بڑے اشتہارات دیے گئے جس میں کریم نگر کے نام کو کری نگر لکھا گیا ہے پتہ نہیں مسلمانوں اور مسلم شخصیتوں اور ان کے ناموں سے موسم شہروں سے کیا پریشانی ہیں کیوں ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہر مسئلے کو ہندو مسلم کر دینا بی جے پی کے جنڈے میں شامل ہو گیا ہے بی آر ایس رکنے سمبلی پائلیٹ روہی تریڈی اور اداکارا راکل پرچ سنگو ایڈی کی نوٹیس انفوسمنٹ ڈارکٹر ایڈ نے بی آر ایس کے رکنے سمبلی پائلیٹ روہی تریڈی کو نوٹیس جاری کی ہے روہی تریڈی تانڈور اسمبلی حلقے سے بی آر ایس پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں بتایا گیا ہے کہ بینگلو ڈرکس معاملے میں انفوسمنٹ ڈارکٹر ایڈ نے انہیں نوٹیس جاری کی ہے اور انیس جسمبر کو پوچھتاج کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے تاہم روہی تریڈی نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ کیس کے سلسلے میں کس کو نوٹیس دیا گیا ہے روہی تریڈی نے صرف اس بات کی تصدقی ہے کہ انہیں نوٹیس موصول ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ ایملے روہی تریڈی کے ساتھ ساتھ دلگو فلم کی اداکارا راکل پرچ سنگو بھی ایڈی نے نوٹیس دیا ہے اسکول سے لاپتہ کم امر لڑکی کی ناش تالاب سے دستیاب ہیدرابند میں پور اصرار طور پر اسکول سے لاپتہ ہونے والی لڑکی کی ناش تالاب سے دستیاب ہوئی تفصیلات کے مطابق جواہنگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں رہنے والی دس سالہ لڑکی اندو مخامی اسکول میں زیرے تعلیم تھی کل وہ حضب معمول اسکول کے لیے روانہ ہوئی اور پور اصرار طور پر لاپتہ ہو گئی آج لڑکی کی ناش خریبی تالاب سے مشتبہ حالات میں دستیاب ہوئی باوہ سے غزرائے سے معلوم ہوا ہے کہ لڑکی کے جسم پر زخموں کے نشانات پائے گئے ہیں پولیس مختلف زاویوں سے اس معاملے کی چانچ کر رہی ہے دہلی میں کیسی آر کی خیامگاہ پر ملاقاتیوں کی لگی لائن نئی دہلی میں بھارت راشت سمیتی یعنی بی آر ایس کے آغاز کے بعد چیف منسل چندر شکھر راؤ نے آج تیسرے دن بھی پارٹی کو غصت دینے کی سرکریبوں کو جاری رکھا کیسی آر کا دہلی میں دوسرا دن بھی مصروف ترین رہا اور کئی سیاسی پارٹیوں کے خائدین نے ملاقات کر کے بی آر ایس کے خیامگاہ پر مبارک بات پیش کی تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں بی آر ایس کارکن اور عوامی نمائندوں نے کیسی آر سے ملاقات کرتے ہوئے بی آر ایس کے خیامگاہ خرم اقدم کیا کسانوں کی مختلف تنظیموں کی نمائندوں نے بھی جن کا تعلق شبال ہند کی ریاستوں سے ہے تغلق روڈ پر واقعے کیسی آر کی سرکاری خیامگاہ پر پہنچ کر ملاقات کی کیسی آر نے ہر کارکن سے شخصی طور پر ملاقات کی اور انہیں پارٹی کی سرکرمیوں سے وابستہ ہونے کا مشورہ دیا چیف منیسر نے ہر کارکن کو ان کے نام سے مخاطب کیا اور ساتھ میں تصویر کھچوائی کیسی آر کی خیامگاہ پر دن بھر مبارک بات دینے والوں کا سلسلہ جاری رہا چیف منیسر نے پارٹی کارکنوں اور خائدین کو مشورہ دیا کہ وہ دلنگانہ واپس ہو جائیں اور عوام کو بی آر ایس کے خیام کی وجوہات سے واخب کروائیں اسی دوران چیف منیسر کے خریبی ذرائع نے بتایا کہ کئی علاقہ ہی جماعتوں کے خائدین نے کیسی آر کو ٹیلی فون پر مبارک بات پیش کی ہے ہیدرباد کے شمشباد ائرپورٹ پر تقریباً ایک کلو سونا پکڑا گیا ہیدرباد کے شمشباد ائرپورٹ پر بڑی مقدار میں سونا زبط کیا گیا کسٹم حکام نے دبائی سے ہیدرباد آنے والے مسافروں کی تلاشی لی اس موقع پر ایک مسافر کے پاس سے 957 گرام سونا جو غیر خانونی طور پر لے جایا جا رہا تھا برامد ہوا حکام نے اسے پکڑ لیا حکام نے بتایا کہ زبط کیے گئے سونے کی مالیت 46 لاکھ 33 ہزار روپی ہے مقدمت اچکل لیا گیا اور تفتیج کی جا رہی ہے تلنگانہ یونیوریسٹی ڈگری کے ایکزامز کا 29 دسمبر اور پی جی کے ایکزامز کا چار جنوری سے ہوگا آغاز تلنگانہ یونیوریسٹی سے الہاق شدہ کالجوں کے بی اے بی کوم دی اے سی بی بی اے تیسرے پانچوے سمیسٹر رگولر اور دوسرے چوتھے چھتے سمیسٹر بیک لوگ ایکزامز کا 29 دسمبر سے آغاز عمل میں آئے گا اس کے علاوہ تلنگانہ یونیوریسٹی سے الہاق شدہ تبام کالجوں میں م سوی اے م اسڈرے پانچوے سمیسٹر بیک لوگ امتحانت اور اپی پی سی ایچ پانچوے سمیسٹر رگولر اور بیک لوگ ایکزام کا چار جنوری 2023 سے آغاز عمل میں آئے گا کنٹولر امتحانت ارونہ نے مشورہ دیا کے الہاق شدہ پی جی کالجوں اور یونیوریسٹی کی ویب سائٹ www.tilanganayuniversity.ac.in ملاحظہ کریں سرمایہ تاتیلات گزاننے کے لئے صدر جمہوریہ 26 دسمبر کو حیدر آباد پہنچیں گی صدر جمہوریہ دروپتی مرمو سرمایہ تاتیلات گزاننے کے لئے 26 دسمبر کو حیدر آباد پہنچ رہی ہیں صدر جمہوریہ کے باوخار عہدے کی ذمہ داری سمالنے کے بعد وہ پہلی مرتبہ حیدر آباد کا دورہ کرتے ہوئے صدر جمہوریہ کے روایتی سرمایہ تاتیلات گزاننے کے پرگرام کے لئے حیدر آباد پہنچ رہی ہیں 26 دسمبر کو حیدر آباد آمد کے فوری بعد وہ سری سیلم کا دورہ کریں گی حیدر آباد میں ایٹل کمپنی نے 5G خدمات کا آغاز کر دیا ایٹل کمپنی نے حیدر آباد میں 5G خدمات کا آغاز کر دیا 5G خدمات شہر کے کئی اہم علاقوں کے ساتھ ساتھ میٹرو ریل، ریل ویسٹیشنوں اور بس ٹرمینلز جیسے ٹرانسپورٹ ہب میں بھی دستیاب کرائی گئی ہے بیگم پیٹ میٹرو اسٹیشن میں ایٹل کے دفتر میں 5G نیٹور خدمات پر عوام کو ایک ڈیمو دیا گیا جس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ تمام 5G سمارٹ فونز کے ذریعے الٹرا فاسٹ نیٹورک تک ریسائی حاصل کی جا سکتی ہے کمپنی کے نمائندوں نے کہا کہ سکندر آباد کاچکوڑا ریل ویسٹیشن اور ایم جی بی ایس ہائی سپیٹ نیٹورک کے خریب 5G پلس خدمات کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے چار منار بیگم پیٹ، بندہ راہز، جبلیز، ویسٹن سٹی، ہائی ٹیک سٹی، گچی بولی، باونپلی، کمپلی، اپل ناغل جیسے کئی علاقوں کے لوگ بھی ایٹل 5G نیٹورک استعمال کر سکتے ہیں واضح کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں شہر بھر میں 5G خدمات کی توصیح کی جائے گی کانگریس وار روم کا معاملہ ہائی کورٹ پہنچا تلنگانہ ہائی کورٹ نے کانگریس وار روم پر پولیس دھاوے کے بارے میں داخل درخواست کو سمات کے لیے خبول کر لیا درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کسی نوٹس کے بغر پولیس نے کاروائی کر کے کارکنوں کو ہراست ملیا ہے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ 18 گھنٹے 3 کارکنوں کو غیر خانونی ہراست میں رکھا گیا کاروائی کے بعد پولیس نے بتایا کہ سوشل میڈیا پوسٹ کے خلاف شکایت ملی ہے پولیس کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 24 نومبر کو ایف آئی آر درج کی گئی ایف آئی آر کے 20 دن بعد پولیس کی کاروائی کو درخواست گزار کے وکیل نے غیر منصفانہ خرار دیا پولیس نے سیکشن 41 کے تحت نوٹس جاری کرنے کی تلا دی غیر خانونی ہراست میں لیے گئے تینوں کارکنوں کو فیکس 20 لاک روپیے معافضہ ادا کرنے کاروائی کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی نلگنڈا زیلے میں خوفناک سوڑک حادثہ ماں بیٹا حلاک تلنگانہ کے نلگنڈا زیلے کے کتھی پلی منڈل کے انکملہ میں پیش آئے خوفناک سوڑک حادثے میں ماں اور بیٹا حلاک ہو گئے جمعہ کے اولین ساتھوں میں ایک تیز رفتار کار نے کنٹول کھو دیا اور ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد اُلڑ گئی بعد ازا گاڑی میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں اس میں سوار دو افراد موقع پر ہی دم دوڑ گئے دو دیگر شدید زخمی ہو گئے اتلاع ملے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی آگ پر خابو پا لیا گیا اور متاثرین کو گاڑی سے باہر نکال لیا گیا زخمیوں کو نگرے کل کے سرکاری ہسپیٹل میں ابتدائی تیپ بیمداد دی گئی بعد میں ہی نے بہتر علاج کے لیے نارکٹ پلی کامینی ہسپیٹل منتخل کر دیا گیا بننے والوں کی شنخت ماہ کرونا اور بیٹے فنڈی کمار کے طور پر ہوئی ہے پولیس نے بتایا ہے کہ تمام متاثرین سوریا پیٹ کے رہنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ حادثہ ہیدرباد سے سوریا پیٹ جاتے ہوئے پیش آیا مقدمہ دچکل لیا گیا اور تفتیج جاری ہے جی ڈی 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 انڈ دوہزہ تیز ایجام کا نوٹیفکیشن ہوا جاری اوردو میں بھی ایجام لکھنے کی سہولت جی ڈی 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 جوہی من ایگزیز ایجام کی تاریخ قائلات کر دیا گیا ہے جے ڈیوی مین دوہزار تیس نوٹیفکیشن جمعیرات کو نیشنل ٹسٹنگ ایجنسی نے جاری گیا ہے NTA جو جے ڈیوی مین ایکزیمز کو دو سیشن میں منخشت کر رہی ہے اعلان کیا ہے کہ پہلا مرحلہ جنوری میں اور دوسرا مرحلہ اپریل میں منخشت کیا جائے گا پہلا سیشن چوبیس پچیس ستائس انتیس تیس اور اکتنس جنوری کو ہوگا اور دوسرا سیشن چھے سے بار اپریل تک ہوگا انٹی اے نے بتایا جیڈبلی مین کا امتحان تیرہ زبانوں انگریزی، ہندی، تیلگو، آسامی، بنگالی، گزراتی، کنڈر، ملیالم، مراتھی، اڑیسا، پنجابی، تمیل اور اردو میں لیا جائے گا خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤں میں کمی جنوبی ریاستوں میں بارش کا امکان خلیج بنگال اور بحرہ ہند میں شدید ہوا کے دباؤں میں کمی کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور انیس جسمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے محقم موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤں میں کمی سے پیدا توفان کا رخ سریلنگا کی سمت بڑھتا جا رہا ہے اور امکان ہے کہ انیس جسمبر کو یہ پوری آب و تاب پر ہوگا جس کا اثر جنوبی ریاستوں میں ہو سکتا ہے تیلنگانا میں بھی آئندہ چند دنوں تک مطلع آبار آلود ہوگا اور بونہ باندھی ہو سکتی ہے یہ توفان لکشدیب کی سمت بڑھ سکتا ہے لیکن اس میں وہ شدت نہیں ہوگی بلکہ انیس جسمبر کو اس میں شدت کا امکان ہے خلیج بنگال بحیرہ ارب اور بحیرہ ہند میں موجوں اور توفان کے سبب سولاتہ تیس جسمبر کناڈا کا کریلا تیلنگانا اندھر پردش چمیناڈو اور مہراشتہ میں بونہ باندھی اور بارش کا امکان ہے اگر توفان کمزور پڑتا ہے تو زیادہ نقصانات نہیں ہوں گے توفان منڈوز کمزور پڑھنے کے بعد خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤں میں کمی تشویش کا باعث ہے وہ لوگ جو آدھر کارٹ کو ووٹر آئی ڈی کے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں انہیں ووٹر لسٹ سے نہیں نکال آ جائے گا حکومت نے کہا حکومت نے کہا کہ جو لوگ اپنے آدھر نمبر کو انتخابی شناختی کارٹ سے نہیں جوڑتے ہیں ان کے نام ووٹر لسٹ سے نہیں نکالے جائیں گے حکومت نے مزید کہا کہ خانون انتخابی ریجسٹیشن افسروں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ موجودہ یا ممکنہ ووٹرز کو رضا کارانہ بنیادوں پر شناخت خائم کرنے کے مقصد کے لئے آدھر نمبر فراہم کرنے کا مطالبہ کریں ڈینگو، چکنگونیا اور زکا وائرس کے علامات تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں سردیوں کے موسم شروع ہونے کے باوجود ملک کے دیگر حصوں سے مسلسل ڈینگو کے کیسے سامنے آ رہے ہیں جبکہ اب زکا وائرس کے کیسے سامنے آنے سے لوگوں میں تشویش دیکھی جا رہی ہے مچھروں سے پھیلنے والے کسی بھی انفکشن یا بیماری سے محتاط رہنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی ضروری ہے کہ لوگوں کے پاس ان بیماریوں سے متعلق جامعہ معلومات ہوں تاکہ بیماریوں کے درست تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے ڈینگو، چکنگونیا اور زکا وائرس کے علامات تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں موسم میں سرما کی شروعات ہو چکی ہے لیکن ڈینگو، چکنگونیا یا ملیریا جیسے مچھروں کے کاٹنے سے ہونے والے بیماریوں اور انفکشن میں کوئی کمی نہیں آئی ہے یہی نہیں اب زکا وائرس بھی لوگوں کو کافی خوف زدہ کر رہا ہے گزشتہ دنوں ملک کے کچھ ریاستوں میں زکا وائرس کے کیسے کی تصدیق ہوئی ہے ایک تو اس موسم کو بیماریوں کا موسم کہا جاتا ہے لیکن اس وقت ڈینگو، چکنگونیا یا ملیریا کے ساتھ زکا وائرس بھی لوگوں کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے بھارت جوڑو یاترہ کے سو دن ہوئی مکمل کانگریس کے سابق قومی صدر رحول گاندی کی خیادت میں کنیا کماری سے کشمیر تک نکالی جا رہی کانگریس کے بھارت جوڑو یاترہ کے آج سو دن مکمل ہو گئے ہیں اور سوویدن راجستان کے زلے دو سا کے نانگل راجتان میں مینا ہائی کورٹ سے یاترہ صبح چھے بجے شروع ہوئی آج یاترہ کے سو دن مکمل ہونے پر مسٹر رحول گاندی سامن دگر کانگریس لیڈروں اور کارکونوں میں زبردست جو شکرش دکھائی دے رہا ہے یاترہ کے دوران لوگوں کا حجم امن پڑا اور راستے میں لوگوں نے یاترہ کا پرتپاک استقبال کیا بی ایس اینل جلد ہی 4G اور 5G خدمات شروع کرے گا مواسلات انفارمیشن ٹیکنالوجی اور الیکٹرونکس کے وزیر اشوینی وشنو نے جمعہ کو کہا کہ بھارت سنچان نگم لیمیٹڈ یعنی بی ایس اینل نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارت برائنڈ بینڈ نیٹورک لیمیٹڈ یعنی بی بی اینل اپنے حدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے بی ایس اینل نے احداف کو حاصل کرنے کی رفتار کو تیز کر دیا ہے اور بی ایس اینل جلد ہی دیسی ٹیکنالوجی کے ذریعے 4G اور 5G خدمات شروع کرنے جا رہا ہے اشوینی وشنو نے یہ بات آج راجہ سبا میں وقف سوالات کے دوران ایک زمنی سوال کے جواب میں کہی انہوں نے کہا کہ بی بی اینل کا نتیجہ بہت اچھا رہا ہے اور اب بی بی اینل اور بی ایس اینل کے انزبائم کی سمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت دہی علاقوں میں ہر ماہ ایک لاکھ سے زائد براڈ بینڈ کنیکشن فراہم کیے جا رہے ہیں اور اس میں چھوٹے تاجروں کا بھرپور تعاون حاصل کیا جا رہا ہے اس کے وجہ سے ڈیٹا کی خپت بھی مہانہ 120 جی بی تک پہنچ گئی ہے ملک سال 2025 تک ٹی بی فری ہو جائے گا حکومت نے کہا حکومت نے جمعہ کو کہا کہ ملک کو ٹی بی سے پاک کرنے کے لیے سال 2030 کا حدف ہے لیکن اس سمت میں جاری کام کو دیکھتے ہوئے سال 2025 تک یہ حدف حاصل کر لیا جائے گا لوگ سباہ میں زمنی سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر سہت منسوکلال مانویا اور ریاستی وزیر بھارتی پرمین پہوار نے کہا کہ ٹی بی کے علاج کے لیے بیداری مہم چلائی جا رہی ہے اور ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے ذریعے ملک سے ٹی بی کے خاتمے کا کام جاری ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو ڈیسمبر 2025 تک ٹی بی سے پاک بنانے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے اور صدر جمہوریہ کی موجودگی میں ٹی بی مکت بھارت پروگرام تے گیا گیا ہے روزانہ ساس سے آٹھ لاکھ آئیوشمان کارٹ بن رہے ہیں مانویا نے کہا وزیر سہت منسوکلال مانویا نے جمعہ کو کہا کہ ملک میں روزانہ ساس سے آٹھ لاکھ آئیوشمان کارٹ بنائے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے ہر غریب کو طبی سہولیت فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مانویا نے لوگ سبا میں ایک زمنی سوال میں بتایا کہ ملک میں روزانہ لاکھوں آئیوشمان کارٹ بنائے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کارٹ جلد ہی ان لوگوں کو دستیاب کرائے جائیں جنہیں یہ نہیں ملے ہیں انہوں نے کہا کہ سال 2011 میں جو فیرس تیار کی گئی تھی اس کے مطابق آئیوشمان کارٹ بننا تھا لیکن صرف 25 فیصد صحیح لوگ ہی ملے ہیں اسی وجہ سے کارٹ بنانے میں دشواری ہو رہی ہے سب سے طاقتور میزائل اگنی پانچ کا کامیاب تجربہ ہندوستان نے عرون آچل پردش کے توانگ میں چینی فوجوں کے ساتھ جھڑپ کے ساتھوے دن اپنے سب سے طاقتور میزائل اگنی پانچ کا کامیاب تجربہ کیا ہے ہندوستان نے جمعات کو اگنی پانچ بیلیسٹک میزائل کا نائٹ ٹرائل کیا جوہری طاقت سے چلنے والے اس میزائل نے پانچ ہزار کلومیٹر دور جا کر اپنے حدف کو کامیابی سے تباہ کر دیا اب پورا ایشیا، آدھا یورپ، روس اور یوکرین کے ساتھ ساتھ دارالحکمت بیجنگ سبیت پورا چین اگنی پانچ کی رینج میں آ گیا ہے اس ٹیسٹ کا نہ صرف وقت بلکہ میار بھی بہت خاص ہے دراصل یہ ٹیسٹ نئی ٹیکنالوجی اور آلات کے ساتھ کیا گیا نئی شکل میں یہ میزائل پہلے سے زیادہ ہلکہ ہوگا یہ تجربہ میزائل بنانے میں استعمال ہونے والی نئی تکنیک اور آلات کی جانچ کے مقصد سے کیا گیا دفاعی زرائے نے بتایا کہ اس آزمائش سے ثابت ہوا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اگنی پانچ کی فائر پاور کو بڑھایا جا سکتا ہے سرمائی تاتیلات میں سپریم کورٹ کی کوئی بینچ نہیں ہوگی اس بار سپریم کورٹ میں موسم سرمائی کی تاتیلات کے دوران فوری معاملات کی سامات کے لئے کوئی بینچ موجود نہیں ہوگی جیسے چدر چوڑ نے جمعہ کوئی اعلان کیا سپریم کورٹ میں 17 ڈسمبر 2022 سے ایک کب جنوری 2023 تک تاتیلات رہیں گی جامعہ ملی اسلامیہ میں پولیس کی زیادتی کے تین سال مکمل طلبہ کا احتجاج جامعہ ملی اسلامیہ کے طلبہ نے پولیس بربریت کے تین سال مکمل ہونے پر آج احتجاج کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا 15 ڈسمبر 2019 کو دہلی پولیس نے جامعہ ملی اسلامیہ میں داخل ہو کر طلبہ پر بری طرح سے لاتھی چارج کیا تھا پولیس کی اس مبینہ زیادتی کو تین سال مکمل ہو چکے ہیں جس کی یاد میں جامعہ کے طلبہ نے سوک کے طور پر کینڈل مارچ نکالا اور پولیس کی زیادتی کے خلاف احتجاج کیا اس موقع پر طلبہ نے احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جامعہ میں پولیس کی جانب سے جو بربریت کی گئی وہ واہ سنسان کی ناپروہی کی وجہ سے ہوئی اور اس رات آر ایس ایس کے گنڈوں نے جامعہ میں داخل ہو کر ہم پر ظلم کیا جس کے لئے ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں تاریخ جامعہ مسجد سری نگر میں مرد اور خواتین کے ایک ساتھ بیٹھنے اور فوٹو گرافی پر لگی پابندی سری نگر کی تاریخ جامعہ مسجد کی انتظامیہ کے غر معمولی فیصلے کے تحت مسجد کے اندر مرد اور خواتین کے ایک ساتھ بیٹھنے اور فوٹو گرافی پر پابندی آیت کی گئی ہے انجمان و آخوف جامعہ مسجد نے مین گیٹ پر نوٹیفیکشن چسپا کی ہے جس پر لکھا گیا ہے کہ مسجد شریف کے اندر فوٹو گرافی پر پابندی لگا دی گئی ہے لہٰذا کوئی اندر کیمرہ نہیں لے جا سکتا اس میں مسجد لکھا گیا ہے کہ مسجد شریف کے اندر تصاویر لینے کی اب اجازت نہیں ہوگی یہاں تک کہ کسی بھی طرح کے آلات کے ذریعے فوٹو یا ویڈیو گرافی کرنے پر وہ معنیت ہے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے نیو یوک میں منقضہ ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نیرندر مدی کے خلاف انتہائی خابل اعتراض تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے لیکن گجرات کا خسائی زندہ ہے اور اب وہ بھارت کا وزیر اعظم بھی ہے بھٹو نے یہ بات بھارت کے پاکستان کو دہشتگردی کا مرکز کہنے پر ردعمل دیتے ہوئے کہی بلاول بھٹو کے اس متنازہ ریمارکس پر بھارت میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج بھی کیا گیا فرانس میں لگی آگ چودہ ہوئے زخمی دس افراد ہوئے ہلاک مشرقی فرانس میں لیون کے نواحی علاقے ویلکس این ویلن میں ایک رہائش عمارت میں آگ لگنے سے جمعہ کو پانچ بچوں سمت کم از کم دس افراد ہلاک اور چودہ دگر زخمی ہو گئے مقامی حکام نے اطلاع دی اورگن رون البس خطے کے پرفیکچر نے ٹویٹر پر کہا کہ ابتدائی اداد و شبار کے مطابق پانچ بچوں سمت دس افراد کی موت ہو گئی ہے متاثر ان میں سے چار کے حالت تشویشناک ہے اور دس دگر کو معمولی چوٹے آئی ہیں زخمیوں میں دو فائر فائٹرز بھی شامل ہیں یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح تین بچ کر بارہ منٹ پر پیش آیا ایک سو ستر فائر ٹینڈرز اور پینسٹ گاڑیاں رسکو اور ریلیف آپریشن کے لیے جائے حادثے پر بھیج گئی ہیں بتا جا رہا ہے کہ فائر برگیٹ نے آگ پر خابو پا لیا ہے آگ لگنگی وجہ کا ابھی تک پتا نہیں چل سکا پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں